لیکچر نمبر ٹونٹی فائیف موسٹ امپورٹن ٹاپک ہم ابھی پڑھنے جارے ہیں اور ٹاپک کا نام ہے ویس ٹو ریکنائز ایکلیبریم اینڈیٹرمنیشن آف ایکلیبریم کانسٹنٹ بچوں اس میں میں دو میتھڑ پڑھاؤں گا ایک میتھڑ پڑھاؤں گا فیزیکل میتھڑ اور ایک پڑھاؤں گا کیمیکل میتھڑ اچھا دونوں میں ٹیکنیک جو ہم نے بیسیکلی نمیریکلی سال کرنے وہ ٹیکنیک سیم ہے صرف اوپر دو چار لائنیں کیمیکل میتھڑ میں لکھنی پڑتی ہیں اور دو چار لائنیں فیزیکل میتھڑ میں لکھنی پڑتی ہیں باقی کوئی بھی ریکشن آ جائے اس کی ٹیکنیک اسی میتھڑ سے ہوگی ذرا اس کو دیکھتے ہیں یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے بچوں اس کو فوکس بھی کرنا ہے کہ تاکہ چیز اچھی سمجھ آ جائے ویس ٹو ریکنگنائز ایکلیبریم اینڈ ڈیٹرمنیشن آف ایکلیبریم کانسٹرنٹ ہمارے پاس دیر آر ٹو میتھڑز یہ یاد رکھیں دیر آر ٹو میتھڑز اس کے دو میتھڑ ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں فیزیکل میتھڑ یہ بچوں امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر بیسیکلی جو ریکٹنٹ یوز ہوتا ہے اس کو دوبارہ آپ کسی اور پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں فیزیکل میتھڑ بیسٹ کنسٹر ہوتا ہے ایک فیزیکل میتھڑ ہے اور ایک کیمیکل میتھڑ ہے کیمیکل میتھڑ میں جب ایک ریکٹنٹ ایک دفعہ یوز ہو جاتا ہے ایک کام میں یوز کر لیتے ہیں اسے دوبارہ ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ایک کیمیکل میتھڑ اچھا کنسٹر نہیں کیا جاتا as compared to physical میتھڑ اب سب سے پہلے آتے ہیں فیزیکل میتھڑ ہے کیا اور اس سے ہم کیسے کیسی فائنڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہے جی physical method اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ بچو physical method کی کیا importance ہے تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ اس میں جو ریکٹنٹ ہم یوز کریں گے ایک پرپس کے لیے اگر ہم اس کو یوز کرنے کے بعد دوبارہ کسی اور experiment میں یوز کرنا چاہے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں physical change آیا ہوتا ہے اس لیے یہ chemical change نہیں آیا ہوتا تو یہ آپ different purpose میں دوبارہ یوز کر سکتے ہیں دوسرا بچو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اس method کے اندر reactant یا product ان دونوں میں سے کوئی ایک ایسی substance ضرور ہوتی ہے جس کے اندر یہ ability ہوتی ہے کہ وہ radiation absorb کر سکے ultra valid, visible, infrared, microwave کوئی ایک radiation وہ اپنے اندر absorb کر سکتا ہو اور جو ہم بسیکلی case کی value find کرتے ہیں وہ بسیکلی amount of radiation کہ کسی substance نے کتنی radiation absorb کیا ہے اس سے ہم find کرتے ہیں اس لیے اس کے لیے ایک line جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے in this method in this method reactant or product reactant or product absorb radiation کون سی radiation بچو ultra valid بھی ہو سکتی ہیں infra red radiation IR جنہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہیں visible radiation بھی ہو سکتی ہیں اور case کی value directly proportional ہوگی amount of radiation کے یعنی ہم amount of radiation کو میر کریں گے اس سے ہمیں case کی value پتا چل جائے گی اگر amount of radiation زیادہ ہوں گی case کی value بڑی ہوگی amount of radiation کم ہوگی case کی value کم ہو جائے گی جیسے میں کہتا ہوں کوئی ایک example سے اس کو سمجھائیں تو بچو ہمارے پاس ایک reaction ہے ہمارے پاس اس reaction میں n2o4 ہمیں given ہے یہ colorless gas ہے یہ break ہو جاتا ہے n2o2 میں یہ اس میں break ہو جاتا ہے مجھے پتا ہے کہ n2o4 colorless gas ہے اور n2o2 reddish brown gas ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس colorless gas ہے colorless gas جبکہ یہ آپ کے پاس reddish brown gas ہے جی reddish brown gas اور ہمیں پتا ہے کہ جو کوئی بھی substance color دو تو اس کے اندر ability ہوتی ہے کہ وہ radiation absorb کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے جب یہ reaction شروع ہوگا n2o2 جیسے جیسے بنے گا amount of radiation اس میں بڑھتی جائیں گی amount of radiation absorb ہوتی جائیں گی تو amount of radiation سے مجھے n2o2 کی concentration کا اندازہ ہو جائے گا کہ equilibrium position تک جانے میں کتنی n2o2 بن چکا ہے کیونکہ اتنی زیادہ radiation absorb ہو چکی ہوگی suppose کرتے ہیں وہ کہتا ہے کوئی بھی reaction دیا جائے گا بچو اسی technique سے آپ نے solve کرنا ہے suppose کریں time ابھی start نہیں ہوا t is equal to zero time zero zero کا مطلب یہ ہے کہ reactant آپ کے پاس موجود ہے اور اس reactant کو میں suppose کر لیتا ہوں بچو a mole آپ نے ہمیشہ ایک reactant ہوگا اس کو a mole suppose کرنا ہے small letter میں اور اگر دوسرا reactant ہوگا اس کو b mole suppose کرنا ہے time کیونکہ zero ہے تو اس لیے کہ reaction start نہیں ہوا تو product بھی zero ہوگی تو product میں آپ سے کہتا ہوں time zero ہے تو product کی amount کتنی ہوگی آپ کہتے ہیں zero ہوگی ابھی تو reaction start ہی نہیں ہوا reaction شروع ہوگیا بچو reaction شروع ہونے کے بعد reaction equilibrium position achieve کر چکا ہے reaction شروع ہونے کے بعد reaction equilibrium position پہ پہنچ چکا ہے اس کو ہم دام دیں گے time t is equal to time equilibrium ہم نے پڑھا ہوگا equilibrium time کیا ہوتا ہے time required to reach equilibrium position is called equilibrium time suppose کرتے ہیں یہ ہمارے پاس x بن جاتا ہے ہمیں نہیں پتا بچو جو بھی reactant ہوگا product ہوگا بنے گی اس کو ہم x suppose کیا کریں گے اگر دوسری product ہوگی وہ بھی میں x suppose کروں گا اس میں کمی کتنی آئے گی بچو اس میں لازمی بات ہے a minus x ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ suppose کریں 5 بنے تو یہ شروع میں 10 تھا تو 10 minus 5 ہو گیا یعنی یہ x بنا تو اس میں سے کمی آ چکی ہے اس میں سے x minus ہو جائے گا لیکن ایک چیز دیکھنی ہے کہ بچو اگر اس coefficient کے ساتھ 2 آ رہا ہے تو x کے ساتھ 2 آئے گا صرف x کے ساتھ اس کے ساتھ کچھ نہیں آ رہا تو x کے ساتھ بھی کچھ نہیں آیا یہ مول آگئے concentration کا فارمولہ تو ہم نے پڑا تھا مول پار یونٹ والیم is called concentration تو اس کو والیم سے ڈیوائیڈ کر دیں a minus x ڈیوائیڈ بائی والیم نہیں گیون تھا تو v v stand for والیم تو یہ concentration میں کنورٹ ہو گئے کیونکہ میں نے casey کی ویلیو نکالنی ہے اس میں بھی آ جائے گا 2x ڈیوائیڈ بائی v آ جائے گا اب آپ اس کا casey نکالیں تو casey کا فارمولہ میں پتہ ہے product کی concentration اوپر reactant کی concentration نیچے لکھیں گے product کی concentration آ جائے گی NO2 کی concentration power 2 ہو جائے گا اور نیچے آ جائے گا N2O4 کی concentration اب ان کی values پوٹ کر دیتے ہیں بچوں اب اس کی value پوٹ کر دیتے ہیں باقی میں سائیڈ پہ لکھ دیتا ہوں اب ہمارے پاس اگر ہم اس کی value پوٹ کرتے ہیں جو اوپر ہم نے نکالی ہے کیونکہ ہم نے reactant کو a mole suppose کی ہے اب میرے پاس یہ casey is equal to اس جگہ پہ لکھ دوں گا NO2 کی جگہ کیا لکھوں گا 2x over v تو یہاں آ جائے گا 2x over v اس کا square ہو جائے گا بچوں کیونکہ یہاں پہ square ہے اور میرے پاس N2O4 کی concentration کتنی ہے a minus x over v اب اس کو simplify کرنا ہے simplify کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ نے volume کو cancel کرنا ہے نہ کہ آپ اس سارے کو میت کے فرمولے لگا کے solve کرنا شروع کر دیں جسٹ آپ نے اس کے volume کو simplify کرنا ہے تاکہ volume final جہاں تک maximum cancel ہو سکتا ہے وہ solve کریں تو casey is equal to ہو جائے گا 4x square over v square اوپر multiply کر دیا into یہ نیچے سے نیچے سے اوپر جائے گا تو v over a minus x ہو جائے گا اب اس کو ہم solve کر دیں بچوں تو اس کو solve کرنے کے لیے اس کو اس سے cross کر دیں اب آپ کے پاس جو final relation آئے گا وہ یہ آئے گا کہ casey equal ہوتا ہے 4x square over v into a minus x یہ اس کا final formula ہے یہ بعض دفعہ ایسے paper میں آ جاتا ہے وہ یہ reaction دے دیتا ہے کہتا ہے prove that casey is equal to 4x square over v into a minus x آخر میں ایک question بنواؤں گا chemical method کے بعد کہ یہ ایسے بھی board میں آ چکا ہے بعض دفعہ تو یہ wording لکھ دے گا کہے گا physical method سے casey کیسے determine ہوتا ہے تو آپ کو یہ example یاد کر لینی ہے باقی اگر ویسے کوئی آپ سے کہے گا کہ اس کو prove کریں تو کوئی بھی reaction دے گا آپ اس technique سے prove کریں گے اب chemical method پہ آتے ہیں تو پچھو next ہمارے پاس ہے chemical method from chemical method physical method اور chemical method کو solve کرنے کی technique جیسی ہے wording اوپر تھوڑی سی change ہے کیونکہ physical method میں basically reactant یا product میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کے اندر ability ہوتی ہے کہ وہ radiation اپنے اندر absorb کر لیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس chemical method پہ آتے ہیں second as a chemical method chemical chemical method اگر بچوں وہ مجھے کہتا ہے کہ chemical method سے آپ جو ہے وہ جو ہے determination of equilibrium constant کر دیں تو اس میں یاد رکھیں بچوں اس میں ایک process use ہوتا ہے جسے ہم titration کہتے ہیں acid based titration آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے reactant یا product میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہوگی جو یا acid ہوگی یا base ہوگی acid ہو یا base ہو بچوں اس کو identify کرنے کے لیے titration کی جاتی ہے اگر acid ہوگا تو base سے titrate کر لیں گے اگر base ہوگا تو acid سے titrate کر لیں گے تو titration جو ہے جس میں بیورٹ لگایا جاتا ہے نیچے conical flask رکھی جاتی ہے phenethylene یا methyl orange indicator use ہوتا ہے اور پھر ہم اس کو titrate کر کے amount کسی acid یا base کی concentration نکالتے ہیں اور وہ put کرتے ہیں میں کہتا ہوں for example اس میں کوئی example آپ دیں کہ ایسا کون سا ہے reaction تو میرے پاس ہے بچوں acetic acid آپ کو ہوتا ہے یہ acetic acid acid ہے اس کا reaction ethyl alcohol سے کر دیتے ہیں c2h5oh جب یہ react کریں گے ethyl acetate بن جائے گا ethyl acetate ایک ester ہے پلس water بن جائے گا یہ ایک reaction ہے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ reactant side اس میں acid موجود ہے تو with the passage of time جیسے reaction چلے گا تو acetic acid کی اس acid کی amount کم ہونا شروع جائے گی اور لازم بات اس کی amount کو میئر کرنے کے لیے acid ہے میں جو base کے ساتھ titrate کرنا پڑے گا تو میں basically sodium hydroxide base لوں گا اس sample کو لوں گا phenethylene indicator جب strong base use use because use use and use strong base is and use and amount of acetic acid nکالیں with the passage of time یعنی 5 پہلے 5 second میں کتنا change آیا اگلے 5 second میں کتنا change آیا اگلے 5 second میں کتنا change آیا اس طریقے سے ہم اس کو find کر رہے ہوتے ہیں practically میں نے کہا تھا کہ method باقی ایک جیسے میں آپ سے کہتا ہوں suppose time t is equal to 0 ہے تو یہ آپ کے پاس start میں کتنا mol موجود ہوگا ہمیشہ یاد رکھیں ایک reactant ہوگا تو اس کو a mol کہہ دینا ہے اگر دوسر reactant بھی ہے تو آپ نے اس کو b mol کہہ دینا ہے ٹھیک ہو گیا first کو a mol کہنا ہے ہمیشہ دوسرے کو b mol کہنا ہے time zero ہے product یہ بھی zero ہوگی ادھر بھی product zero ہوگی time equilibrium پہ پہنچ گیا time t is equal to equilibrium کیا مطلب reactant اپس میں react کر گئے reactant اپس chemically react کر گئے اور product بننا شروع ہوگئی جب reaction equilibrium position achieve کر لیتا ہے اس وقت suppose کر لیتے ہیں یہ product جو بنی ہے equilibrium position پہ x بنی ہے میں کہا product کو ہمیشہ اپنے x x suppose کرنا ہے اس میں کمی کمی کتنی آئی a minus x ہو جائے گا یعنی جو بھی ہمارے پاس a ہو گا اس میں x ہو جائے گا اسی طرقے سے b minus x ہو جائے گا یہ بن جائے گا اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ تو میرے پاس مولز آگئے بچھو اب آپ نے کیسی کیلئے concentration پورٹ کرنی ہے کیونکہ کیسی ہوتا product کی concentration over reactant کی concentration تو ان تمام values کو v سے divide کر دے مول پار unit volume is called concentration سب کو volume سے divide کر دیا ادھر آپ نے کیوں نہیں لکھا سب کے ساتھ ون ون آرہ ہے بچھو اس لئے x کے ساتھ کچھ نہیں آیا اب ادھر آ جائے x over v concentration CH3 COOH کی concentration sorry product کی concentration ethyl acetate کی concentration into water کی concentration divided by acetic acid کی concentration اور ساتھ آ جائے گا ethyl alcohol کی concentration into ethyl alcohol کی concentration یہ تو میں نے simple طریقے سے اس کا case ہی لکھ دیا product کی concentration over reactant کی concentration لکھ دیا اب ان کی value put کرتا ہوں تو میرے پاس simplify کرنا ہے تو kc is equal to میرے پاس آ جائے گا اس کی value x اور v اس کی value دیکھیں تو پیچھے x اور v لکھی ہوئی ہے اور acetic acid کی a minus x اور v لکھی ہوئی ہے a minus x اور v اور ethyl alcohol کی جو پیچھے value ہے وہ b minus x اور v لکھی ابھی ہم نے b minus x اور v ہے اس کو simplify کرتے ہیں صرف volume کو ہم simplify کرنا ہوتا x square over v square اوپر والے آپس میں multiply کر دیا اس کو پلٹ دیں v square over a minus x into b minus x ہو جائے گا اب اس کو cancel کریں آپ دیکھ رہے ہیں v square v square سے cancel ہو رہے ہیں تو final equation میں volume نہیں آرہا case is equal to x square over a minus x into b minus x آپ سے اگے جاگے اسی چپٹر میں ایک چیز discuss میں کروں گا اور وہ یہ ہوگی کہ بچوں جن reaction میں reactant کے total mole اور product کے total mole برابر ہوتے ہیں ان میں case کی ان والیم کا فیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے final equation میں والیم نہیں آتا جس reaction میں reacted product کے mole equal ہوتے ہیں اس کی final equation میں والیم نہیں آتا اور جس میں reacted product کے mole different ہوتے ہیں اس کی final equation میں والیم آتا ہے اس کے وپر والیم کا فیکٹ ہوگا جیسے اس سے پہلے والی equation میں phalium آ رہا تھا کیونکہ اس میں reactor product کے mole برابر نہیں تھے بچو اب یہ chemical method ہو گیا بک کے لحاظ 4x square into v square a minus x into b minus 3x cube یہ بچوں مجھے کیسے پتا چل گی فوراں جال کیے بغیر یہ تھوڑی سی practice کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا میں ادھر آپ کو زیادہ confuse نہیں کرتا جب میں interest test والوں کو پڑھاتا ہوں میں ان کو tips دیتا ہوں بچے دیکھ کہ آپ کیسے بتا دیں گے کس کی یہ value ہوگی اور جس کے اندر product کے mole product کے mole کم ہوتے ہیں reactant کے mole زیادہ ہوتے ہیں اس میں والی ہم اوپر آتا ہے جس reaction میں آپ چیک کیجئے جس product